لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمده اس کا وظیفہ کرنے والا بھی جنت میں جائے گا اس زمن میں امام ترمیزی ایک روایت لاتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمده یعنی کہ عزت والا اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے یہ کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے اب یہاں پر تو حدیث کا مضمون ختم ہو جاتا ہے لیکن جس کے لیے جنت میں درخت لگایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی اسے جنت میں جانے نہیں دیں گے سبحان اللہ یعنی کہ جنت میں درخت تو اسی کا لگایا جائے گا جو جنت میں جائے گا تو اللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے اس شخص کو ایسے عمال کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں گے کہ وہ جنت کا مستحق بن جائے گا تاکہ جو جنت میں اپنے کھجوروں کے درخت لگائے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں سبحان اللہ العظیم و بحمده سو جامعہ ترمیزی میں یہ حدیث آتی ہے حدیث کا نمبر ہے 2757 موسیقی